اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے برڈ سرٹفیکیٹ کے حوالے سے دوستو اس ویڈیو میں دو پوائنٹ ڈسکس کریں گے نمبر ون برڈ سرٹفیکیٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے نمبر ٹو برڈ سرٹفیکیٹ کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے دوستو برڈ سرٹفیکیٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو سیشن پروف مہیا کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کا ریکارڈ لوکل یونین کونسل میں جسٹ ہے یا نہیں دوستو بچے کی پیدائش کے بعد آپ نے لوکل یونین میں انفارم کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کا کیا نام ہے کس ڈیٹ کو پیدا ہوا اور پیدائش کا تحصیل اور زلہ کون سا ہے دوستو اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے کر لیں کہ یہ شناتی کارڈ بنوانے کا پہلا مرلہ ہے پہلے مرلے میں آپ نے برڈ سرٹفیکیٹ بنوانا ہے دوسرے مرلے میں آپ نے بے فارم بنوانا ہے تیسرے مرلے میں جب آپ کے بچے اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچیں گے تو آپ نے نیشن شناتی کارڈ اپلائی کرنا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ پہلے سٹیپ میں آپ نے برڈ سرٹفیکیٹ کیسے اپلائی کرنا ہے دوستو ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں برڈ سرٹفیکیٹ اور بے فارم میں فرق یہ ہے کہ برڈ سرٹفیکیٹ لوکل یونین کونسل میں اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کی بیس پہ نادرہ سے بے فارم ایشو کیا جاتا ہے دوستو بے فارم پر آپ کے بچوں کو پہلے ہی سی این ایسی نمبر ایشو کر دیا جاتا ہے اور جب وہ اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کا شناتی کارڈ بنا دیا جاتا ہے شناتی کارڈ پر بھی وہ ہی نمبر لکھا ہوتا ہے جو بے فارم پر پہلے نمبر ایشو کیا گیا تھا دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ برڈ سرٹفیکیٹ کیسے اپلائی کیا جاتا ہے دوستو اس کے دو طریقے ہیں ایک مینویل ایک آن لائن پہلے مینویل طریقے کی بات کر لیتے ہیں کہ مینویل طریقے میں آپ کو کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں دوستو والد یا والدہ کا شناتی کارڈ دوستو ہو سکتا ہے کہ مینویلی اپلائی کرتے ہوئے آپ سے پروف آف ریزیڈنس کے لیے آپ سے یوٹیلٹی بیلز یا اس کے علاوہ دوسرے سپورٹن ڈاکومرز ڈیمانڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا طریقہ مینویل اپلائی کرنے کا اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ آن لائن طریقے سے گھر بیٹھے اپنے بچوں کا برس ہٹفیکٹ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ نے پلے سٹور سے بلدیا آن لائن اپلی کے سرچ کرنا ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ والی آپ نے اپ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے دوستو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے انسٹال ہونے کے بعد جیسے یہ اوپن ہوگی یہ آپ سے لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ مانگے گی دوستو اپ میں لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ بنانے کے لیے آپ نے جیسٹر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے سیم کا نیٹورک لکھنا ہے مثلا یو فون موبیلنگ ٹیلینار زونگ جو بھی آپ کی سیم کا نیٹورک ہے آپ نے وہ سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنا مبائل نمبر اور یہاں جنریٹ means one time password generate کرنا ہے یہ password آپ کو جو آپ نے نمبر دیا ہے اس پر receive ہوگا دوستو اس کے بعد یہاں پہ create account کی option آئے گی آپ نے یہاں پہ اپنا full name son of cnac number اپنا پیشہ موبائل نمبر already لکھا ہوگا password generate کرنا ہے password two time لکھنا ہے دوستو جیسے یہ آپ account generate کر لیں گے آپ کے سامنے بلدیہ آن لائن کا desktop اس طرح شو ہوگا جہاں سے آپ چار طریقے کی service online use کر سکتے ہیں نمبر one پر پیدائش کا اندراج جسے ہم birth certificate کہتے ہیں نمبر two وفات کا اندراج نمبر three شادی کا اندراج نمبر four طلاق کا اندراج تو ہم یہاں پر پیدائش کا اندراج کریں گے دوستو birth certificate کو apply کرنے کے four step ہیں ہر step میں آپ نے information provide کرنی ہے ابھی ہم step one پہ ہیں یہاں پہ آپ نے division لکھنی ہے مطلب division ہمارا گجرہ مالا ہے زیلہ بھی ہمارا گجرہ مالا ہے تحصیل وزیر آباد ہیں نام local government یہاں پہ بھی وزیر آباد آئے گا دوستو اس کے بعد next کر دینا ہے دوستو step two میں اس person کی detail آئے گی جو birth certificate کے لیے تمام تر قوائب درج کر رہا ہے means کہ اس case میں میں تمام تر detail اپنی لکھوں گا کیونکہ میں local government کو میں ہی report کر رہا ہوں تو اس step میں میں اپنا نام father name اپنا cnc number اپنا ڈریس اپنے تحصیل زیلہ اور اپنے شناتی کار کی front اور back side کی picture بھی اپلوڈ کروں گا دوستو next کرنے کے بعد آپ step three میں دیکھیں گے کہ آپ نے جس کے متعلق report کرنی ہے means کے جس بچے کا birth certificate apply کر رہے ہیں اس بچے کے تمام تر قوائب لکھنی ہے مگر یاد رہے کہ آپ نے اس بچے کا نام spell کے ساتھ بالکل correct لکھنا ہے دوستو یاد رہے birth certificate on in apply کرنے کے دوران آپ کو hospital سے جاری کردہ certificate اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر birth کے لئے انوال ہوا ہے اس کا contact number اور اس کی details بھی آپ کو provide کرنی ہوں گی تو سب سے پہلے بچے کا نام اس کے بعد اس کا gender بچے کا طریفہ دیش اور اس کے لیٹری تمام information مگر یاد رہے یہاں پر آپ نے بچے کے name اور data of birth یہ دو چیزیں آپ نے بالکل correct لکھنی ہے اس کے بعد بچے کے والد کا مکمل پتہ اور آخر میں next کرنا ہے دوستو اب آپ step number 4 پر ہوں گے دوستو یہاں پر آپ نے حلفاً اقرار کرنا ہے کہ آپ نے پیچھے جو بھی information دی ہے وہ بالکل صحیح ہے اگر تو صحیح ہے تو آپ یہاں finish پر click کریں اگر اس میں کوئی fault ہے یا آپ کو لگتا ہے کوئی mistake ہوئی ہے تو آپ previous پر جا کے اس کو correct کریں دوستو finish پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے تمام information permanently show ہوں گی جہاں سے آپ دیکھتے گیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں fill کی ہیں دوستو یہ تھا طریقہ birth certificate کو manual اور online apply کرنے کا اس ویڈیو کے متعلق آپ کا کوئی بھی question ہے تو comment کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو like کریں اور مزید اس طرح کے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو subscribe کر کے bell icon پر click کر لیں مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ